ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب ایک ستری کسی پرش کے ساتھ اپنا سارا جیون بیتانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس سچویشن میں اگر اس کے نام کے ساتھ اس کے پتی کا نام جڑ جائے تو اس میں کیا دکت ہو سکتی ہے پھر بھی ہمارے سماج میں ایسی ستریوں کی بھی کمی نہیں ہے جو شادی کے بعد اپنا سرنیم بدلنے میں یقین نہیں کرتی کچھ بدل بھی لیتی ہیں تو سماج ان کے بدلے ہوئے نام کو سویکار نہیں کر پاتا حالانکہ نام اور اس سے جڑی پہچان کے بھی دو پہلوں ہیں ان میں ایک ان کی آزادی سے جڑا ہوا ہے تو دوسرا سرکشہ اور بھاؤناوں سے ستری چاہے کتنے بھی موڈن کیوں نہ ہو جائے اس کے پتی کا نام سماج میں اس کے لیے ایک سرکشہ کوچ کا کام کرتا ہے اور اس سے ستری کی سوطنترتہ پہ کوئی آنچ نہیں آتی دوستو مشہور ایکٹریس مادوری دکشت نینے کا ماننا ہے کہ سرنیم بدلنے سے کسی کی پرانی پہچان نہیں مٹتی جبکہ کچھ ستریوں ایسا بھی مانتی ہیں کہ اپنا نام بدلنے سے ہی کئی ستریوں گمنامی کے اندھیرے میں کھو جاتی ہیں دوستو آپ کی کہہ رہا ہے کیا ستری کو شادی کے بعد اپنا سرنیم بدلنا چاہیے اور جو بدلتے ہیں کیا انہیں وہ حق نہیں ہے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آج کی ہندوستانی ستری آتم نربھر ہے اور اس میں پورا آتم وشواز بھی ہے پرانے زمانے کی طرح وہ کھیول کسی کی بیٹی کسی پتنی یا کسی ماں کے روپ میں نہیں جانی جاتی بلکہ اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے اس کا اپنا ایک سوٹانتر وقتتو ہے اور وہ سماج میں اپنے نام سے جانی جاتی ہے آج کل زیادہ تر لڑکیاں شادی کے بعد سرنیم بدلنے کے وجہے پرانے نام سے ہی اپنی پہچان خائم رکھتی ہیں دوستو یہاں مدہ صرف سرنیم بدلنے یا نہیم بدلنے بھرکا نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی ستریوں کے بدلتے نظریے کو بھی اجاگر کرتا ہے آج کی ستری کے نظریے میں یہ بدل آپ کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے کیا موڈن ہندوستانی ستری خود اپنی پہچان بنانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کمیٹڈ ہے اور دوستو سب سے بڑی بات آپ کی اپنی رائے کیا ہے دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستانی ستری کو بھی اپنی پہچان بنائے رکھنے کا پورا پورا حق ہے اسے بھی اپنے پرانے سرنیم کے ساتھ جینے کا اپنی پہچان بنانے کا پورا عدھکار ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک ہی فیملی میں جب بیٹی اور بیڑے دونوں کا جنب ہوتا ہے تو ماتا پتا بڑے پیار سے اپنے بچوں کے لیے نام کا جناب کرتے ہیں پھر تا عمر وہی نام بچے کے لیے اس کی پہچان بن جاتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو اپنے پتا کا سرنیم چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ پتی کا نام یا اپنام لگانا پڑتا ہے جبکہ لڑکے کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پہلے کسی ستری نے اس پرمپرہ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ ایسی پرمپرہ کیول ستریوں کے لیے ہی کیوں ہے لیکن اب ہندوستانی ستری کے من میں یہ سوال سکھ بگانے لگا ہے اس کے من میں اس بات کو لے کر ویاکلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھید بھاو کیوں کیا جاتا ہے دوستو ان سوالوں کے جواب ڈھوننے کے لیے ہمیں ایک بار ہندوستانی سماج کے عطیت میں پاسٹ میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ستری کے ساتھ اس بھید بھاو کے لیے کون سے کارن ذمہ دار ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ہمارے پترو ستاتمک سماج میں شروع سے ہی بیٹی کو پرائے دھن مانا جاتا ہے اور ایسی دھارنہ ہے کہ ونش کا نام بیٹوں سے ہی آگے بڑھتا ہے اسی ماننیتہ کو پکا کرنے کے لیے لڑکے کے نام کے آگے سرنیم ضرور لگایا جاتا ہے شادی کے بعد لڑکی کا جیون پوری طرح پتی کو سمر پت ہوتا ہے اس لیے اپنی پہچان کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ پتی کا سرنیم ضرور لگاتی ہے ایسی پرمپرا پترو ستاتمک سماج کی دین ہے پیٹریارکل سوسائٹی کی دین ہے اور یہ پرمپرا یہ تیڈیشن صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے سبھی دیشوں میں رہی ہے صرف یہودی سماج یعنی جیو سماج دنیا کا ایک ماتر ایسا ماتر ستاتمک سماج ہے میٹریارکل سماج ہے جہاں بچے اپنے نام کے ساتھ پتا کر نہیں بلکہ ماں کا سرنیم لکھتے ہیں اور ستریوں کے نام سے ہی خاندان کا نام پیڑھی در پیڑھی آگے بڑھتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اس مدے کا سوشیل لوجیکل انیلیسس بھی بہت ضروری ہے دلاصل ساٹھ کے دشک میں یعنی نائنین سکسٹیز میں جب ہندوستان میں ستری وادی آندولن نے زور پکڑنا شروع کیا تو ہندوستانی ستریوں نے شادی کے بعد سرنیم نہ بدلنے کے اس مدے کو سمبولک سٹرگل کے روپ میں یعنی پرتکات مک سنگھرش کے روپ میں استعمال کیا اور آہستہ آہستہ اربن ہائر میڈل کلاس کی ایڈوکیٹڈ ورکنگ سٹریوں میں شادی کے بعد اپنا سرنیم نہ بدلنے کی پرورتی وکست ہونے لگی دوستو آپ مجھ سے سہمت ہوں گے کہ اگر میں کہوں کہ نام کا یہ مدہ شکتی اور پرباو سے بھی جڑا ہوا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کی لڑکیاں بہت زیادہ پریکٹیکل مانی جاتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہر نام اپنے آپ میں ایک برینڈ ہوتا ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو بھی ہوتی ہے اسی لیے اگر لڑکے کی آرثک اور پاریوارک حیثیت لڑکی کی طلنا میں زیادہ اونچی ہوتی ہے تو اس سے شادی کرنے کے بعد لڑکی خوشی سے اپنا سیکنڈ نیم بدل لیتی ہے یعنی اپنا سرن نیم بدل لیتی ہے لیکن جہاں لیول برابری کا ہوتا ہے یا لڑکے کی استثیتھی تھوڑی کمزور ہوتی ہے تب شادی کے بعد لڑکی اپنا سرن نیم بدلنا ضروری نہیں سمجھتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود زیادہ ترستریہ اسرکشہ کی بھاونہ سے گرست ہوتی ہیں اپنے نام کے ساتھ پتی کا نام یا سرن نیم چھوڑ کر وہ پورے سماج کے سامنے اپنے شادی شدہ ہونے کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں پتی کا نام انہیں ہر پل اس بات کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اکیلی نہیں بلکہ کوئی ان کے ساتھ ہے لڑکی چاہے اپنی میریڈ لائف سے کتنی ہی ناخوش کیوں نہ ہو لیکن پتی کا نام سماج میں اس کے لیے سرکشہ کوج کا کام کرتا ہے اور وہ اس نام کو چھوڑ نہیں پاتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہندوستانی تہذیب میں ایسا مانا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کا دوسرا جن ہوتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے زمانے میں بہت کم عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اس کے بعد لڑکی کے وقتتو کو پوری طرح مٹا کر اسے نئے سرے سے اپنے من چاہے آکار میں گڑنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے پتی اور سسرال کے دوسرے سدسیوں کے انکول اپنا سلوک اور اپنا برتاو بنا سکے اسی پرکریہ کے تحت کئی پرانتوں میں شادی کے بعد سسرال میں نو ودھو کا دوبارہ نام کرن سنسکار کر کے اسے سسرال کی اور سے ایک نیا نام دینے کی پرمپرہ آج بھی زندہ ہے اس طرح وہاں ہر لڑکی کے دو نام ہوتے ہیں ایک مائکے کا اور دوسرا سسرال کا جب سسرال کے سبھی لوگ اسے اس کے نئے نام سے بلانے لگتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے اپنا پرانا نام ہی نہیں بلکہ اپنے وقتتو کو بھی بھول جاتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے آج بدلتے سمیہ کے ساتھ لڑکیاں اپنی پہچان کو لے کر بلکل سچیت ہو گئی ہیں آج مورڈن سماج میں زیادہ تر لڑکیاں شادی کے پہلے ہی کریئر کے چیتر میں اپنی پہچان بنا چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے نام کو لے کر بہت پزیسف ہونے لگی ہیں ساتھ ہی اس کے پیچھے اسرکشہ کا منوگیان بھی کام کر رہا ہوتا ہے ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ بھی کام کری ہوتی ہے دراصل اب لڑکیاں اپنی شرطوں پہ جینا سیکھ رہی ہیں شادی کے پہلے سے ہی ان کے من میں اس بات کو لے کر شک ہوتا ہے کہ اگر پتی کے ساتھ ایجسمنٹ نہیں ہو پایا تو طلاق بھی ہو سکتا ہے جن لڑکیوں کے من میں ایسی بھاونہ ہوتی ہے وہ شادی کے بعد اپنا سرنیم بدلنے میں ہچکچاتی ہیں دوستو مجھے بتائیے ہندوستانی تہذیب میں تو شادی کو جن جنمان ترکہ بندھن مانا جاتا ہے لیکن کیا اب یہ مانیتہ صحیح ہے ریلیونٹ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ہندوستانی ستریوں کا جیون تیزی سے ترقی کی دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اب زیادہ تر لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچتی ہیں اس لیے شادی سے پہلے ہی سماج میں ان کے وقتتو کی پہچان بن چکی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ اگر شادی کے بعد سرنے بدلا جائے تو اس نئے نام کے ساتھ انہیں کریئر کے کشیدر میں کئی پریکٹیکل دکتیں آئیں گی حالانکہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن دکتیں آ ضرور سکتی ہیں ساتھ ہی کہیں نہ کہیں انہیں اپنے وجود کی پہچان کی بھی تلاش ہے اور ان کے مند میں یہ بھاونہ ضرور ہوتی ہے کہ مجھے میرے ہی نام سے پہچانا جائے یہ میری اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اسی لیے زیادہ تر لڑکیاں اب شادی کے بعد اپنا سرنیم بدلنا ضروری نہیں سمجھتیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہندوستانی ستریوں کا جیون اب تیزی سے بہتری کی دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں انہیں اپنے وجود کی پہچان کی بھی تلاش ہے اور ان کے من میں یہ فیلنگ ضرور ہوتی ہے کہ مجھے میرے ہی نام سے پہچانا جائے اس لیے زیادہ تر لڑکیاں اب شادی کے بعد اپنا سرنیم بدلنا ضروری نہیں سمجھتیں دوستو ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب سماج میں ستری کے پرتی پرش پرش کا درشتی کون پہلے کے دلنا میں کافی ادار ہو گیا ہے اور اب کسی ہندوستانی پرش کے لیے یہ بات کوئی خاص معنی نہیں رکھتی کی اس کی پتنی اپنے نام کے آگے اس کا نام لگاتی ہے یا نہیں اب یہ کسی بھی ستری کے لیے ویکتیگت آزادی کا ماملہ ہے اور دھیرے دھیرے سماج بھی ستری کی اس بھاؤنا کا سمان کرنا سیکھ رہا ہے اور دوستو اپنے نام کے ایکسپریشن کا فریڈم تو ہر انسان کو ہونا ہی چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو میری رائے میں یہ پوری طرح پرسنل معاملہ ہے کہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنا سرنم بدلنا چاہیے یا نہیں یہ اس لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے یہ اس کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہونا چاہیے یہ اس طریقے اپنی پسند سے تیہ ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد وہ کون سا سرنم لگائے لیکن تریڈیشنلی ستریان شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ پتی کا سرنم لکھتی آ رہی ہیں لیکن اب سمیں تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے زمانے کی ستریان اپنے مائکے کا سرنم بدلنا نہیں چاہتی دوستو میرے خیال سے شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ پتی کا سرنم لگانا یا نہیں لگانا کسی بھی ستری کا ایپسلیٹلی پرسنل معاملہ ہے ویکتیگت معاملہ ہے کسی بھی دوسرے ویکتی کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ وہ ستری کو سرنم بدلنے کیلئے مجبور کرے یا زبرستی کرے نام سے کسی بھی انسان کے ویکتیتو کی پہچان بنتی ہے اس لیے لڑکیوں کے لیے شادی کے بعد اپنا نام بدلنے کی کمپلشن بلکل نہیں ہونی چاہیے دراصل دوستو پتی پتنی کے بیچ آپ سی سمجھ اور پیار ہونا چاہیے نام کوئی بڑا مددہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کسی بھی انسان کا پرسنل ماملہ ہے اس لیے کسی بھی لڑکی کو اس بات کیلئے بلکل کمپلشن نہیں کرنا چاہیے کہ شادی کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ پتی کا نام لگائے ساتھ ہی میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ پتی پتنی کے تعلقات بہت اچھے ہوں نام کوئی بڑا مددہ نہیں ہے دوستو قانون کا درشتی کون اس وشے پہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو شادی کے بعد سرنیم بدلنے کے مددے کو لے کر لوگوں کے من میں کئی طرح کی بھرانتیاں ہیں بہت ساری لڑکیاں ایسا سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے شادی کے بعد اپنا پرانا سرنیم نہیں بدلا تو بھوش میں کانونی روپ سے انہیں پریکٹیکل دکتیں آئیں گی پر واسطہ میں ایسا نہیں ہے دوستو اس مددے پہ کانون یہ کہتا ہے شادی کے بعد لڑکی کے لیے اپنا سرنیم بدلنے کی کوئی کانونی بات دھرتا نہیں ہے ہندوستان میں ہندو مسلم یا عیسائے کسی بھی میریج ایکٹ میں شادی کے بعد لڑکی کے لیے اپنا سرنیم بدلنے کی کوئی بات دھرتا نہیں ہے نوملی شادی کے بعد لڑکیاں اپنا سرنیم یا میرل نیم کسی کانونی بات دھرتا کے قارن نہیں کسی لیگل اوبلیگیشن کے قارن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہاں پاسپورٹ میں اسے اپنے میریج سٹیٹس کا سپسٹی کرن دینا ضرور ہوتا ہے اور میریج سرٹیفکیٹ دورہ یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے شادی کے بعد لڑکیوں کو نہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کھولنے اور نہ جوائنٹ پراپٹی خریدنے کے لیے اپنا سرنیم بدلنے کی کوئی لیکل ضرورت ہوتی ہے انتر دھارمے کیا ویدیش لڑکی سے شادی کرنے پر بھی نام بدلنے کی کوئی لیکل بائنڈن نہیں ہے جائداد لائف انشورنس یا ایسے کسی بھی کام میں سرنیم نہ بدلنے کی ستھی میں کوئی بھی کانونی پریشانی نہیں آتی نشکرش کے روپ میں شادی کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی اپنا پرانا سرنیم ہی چلنے دے تو اس سے اس کے جیون میں کوئی سمسیا نہیں آئے گی اس لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ خیر